اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایک سوال ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے اسی طریقے سے عیدین کے دن یعنی عید الفطر اور عید العزہہ کے دن غسل کرنا سنت ہے تو یہ غسل کس وقت کرے گا فجر کے بعد کرے گا یا فجر سے پہلے صبح صادق کے بعد کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید الفطر اور عید العزہہ کے دن اسی طرح جمعہ کے دن نماز کے لئے جانے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے اس لئے کہ اصل مقصد جسم سے پسینہ وغیرہ کی بدبو کا ختم ہونا ہے تاکہ مسجد میں پسینہ کی بدبو نہ ہو اور مسلمانوں اور فرشتوں کو تکلیف نہ ہو لہٰذا جس طریقے سے یہ مقصد جتنا زیادہ حاصل ہوگا وہ طریقہ اتنا زیادہ افضل ہوگا لہٰذا جمعہ کے دن نماز سے پہلے غسل کر لیا جائے اسی طرح عیدین میں فجر کے بعد غسل کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص جمعہ کی رات یا عیدین کی رات کو یا فجر کی نماز سے پہلے بھی غسل کر لے تو بھی سنت ادا ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک گا نمازشہ جائے ڈللی کے لئے اس کے لئے تو جائے ڈللی کے لئے اب اگری ایک بڑا ڈللی کے لئے این باپس مشود